اسلام لکم و رحمت اللہ و برکاتو آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلام نبی مدین آج سولہ فروری دوہزار تئیس ہے اور آج دن ہے جمعہ رات کا ناشی کام ترکیہ کے اندر قیامت خیز زلزلے کو آج دسوہ دن ہے چھے فروری کو یہ زلزلہ آتا ہے جس کے نتیجے میں آنن فانن کئی علاقے تہس نہس ہو جاتے ہیں دس صوبے ترکی کے اندر متاثر ہوتے ہیں اس زلزلے کے نتیجے میں ناظرین اکرام اب تک پچاس ہزار اموات سرکاری طور پر تصدیق ہو چکی ہیں جبکہ عام جو ماہرین ہیں جو ایکسپرٹس ہیں سائنٹسٹ ہیں ان کے مطابق اموات کی تعداد دو لاکھ سے بھی زائد ہے اور اس حوالے سے شاید ترکی کی حکومت ایک حکمت کے تحت اتنی بڑی تعداد اناؤنس نہیں کر رہی ہے ورنہ حقیقت یہی ہے کہ بہت بڑی تباہی آئی ہے یہ تباہی اتنی زیادہ ہے کہ میرے سامنے اس وقت روپورٹ ہے ٹی آر ٹی عربے کے جو ترکیہ کا ایک مشہور سرکاری ٹیلی ویجن ہے اور سرکاری نیوز ایجنسی ہے یہ اس کی روپورٹ ہے میرے سامنے میں یہ روپورٹ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی تباہی اس سے آئی ہے پانچ لاکھ سے زائد لوگ زخمی ہیں یہ ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں اور دھائی کروڑ سے زائد لوگ متاثر ہیں یہ ایکسپرٹس کی رائے ہیں لیکن ترکیہ کی حکومت ایک خاص حکمت کے تحت ممکنہ طور پر اصل جو فگرز ہیں یا عداد ہیں یا عداد و شمار ہیں شاید ان کو ظاہر نہیں کر رہی ہیں وقت کے ساتھ شاید وہ ظاہر کریں میرے سامنے جو ٹی آر ٹی عربی کی روپورٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی بڑی تباہی آئی ہے جو ترکیہ کے اندر ہے جو حادثات اور سانحات اور زلزلے کے حوالے سے جو ادارہ ہے افاد اس کا نام ہے اس ادارے کے جو سربراہ ہیں ان کا نام ہے اورحان تتار انہوں نے تین دن پہلے یہ کہا تھا کہ ترکیہ کے اندر جو زلزلہ آیا ہے اس کی شدت اتنی تھی جتنا کہ پانچ سو ایٹم بم کسی جگہ پر گرائے جائیں جو اس سے تباہی آئے گی اتنی زیادہ تباہی اس زلزلے سے آئی ہے یہ اورحان تتار نے دو تین دن پہلے یہ بات کہی تھی اور آج انہوں نے اس سے بھی بڑھ کر کچھ مزید باتیں بتائی ہیں اس زلزلے کے حوالے سے کیونکہ ناظر ایکام یہ جو ترکی کا ادارہ ہے افاد یہ انویسٹیگیشن کر رہا ہے یہ تحقیق کر رہا ہے کہ زلزلے سے ایکچولی کتنی تباہی آئی ہے اور زلزلہ کہاں کہاں پر کس کس نویت کا آئے ہے کیا واقعی اس کے اندر کوئی مصنوعی ٹیکنولوجی جیسا ہے کہ ہارپ کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ تو استعمال نہیں ہوئی ہے اور بہت ساری چیزوں پر تحقیقات چل رہی ہیں تو جو تحقیقات اب سامنے آ رہی ہیں انہوں نے بتایا جا رہا ہے کہ اس زلزلے سے زمین کی اندر چار سو کلو میٹر تک کا جو زمین ہے یہ چر گئی ہے یہ پھٹ گئی ہے یعنی اتنا زمین کی اندر گڑا پڑ گیا ہے کہ چار سو کلو میٹر تک کے زمینی جو اندر کی پرت ہے زمین کی وہ تہس نہس ہو گئی ہے اور اسی وجہ سے زمین چونکہ اپنی جگہ سے ہل گئی ہے اور زمین ابھی تک ہلی ہوئی ہے اسی وجہ سے ہر وقت زلزلے کے جھٹکے آ رہے ہیں اور بار بار جھٹکے آ رہے ہیں اور اتنے آفٹر شاکس آئے ہیں پچھلے دس دنوں میں کہ شاید اتنا کبھی بھی کسی بھی زلزلے کے بعد نہ آئے ہوں چنانچہ اورحان تتار جو ترکیہ کے ایجنسی کے سربراہ ہیں یعنی ترکیہ کے جو زلزلوں کے حوالے سے ادارہ ہے افاد اس کے سربراہ ہیں انہوں نے کہا کہ انسانی تاریخ کے گدشتہ دو ہزار سالوں میں اتنی بڑی تباہی کسی زلزلے سے نہیں آئی ہوگی جتنا شدت کا یہ زلزلہ ہے دو ہزار سالوں میں شاید پہلی دفعہ دو ہزار سالوں کے بعد شاید یہ زلزلہ اب ترکیہ کے اندر آئے یعنی دو ہزار سال پہلے شاید کہیں آیا ہوگا تو آیا ہوگا اور دو ہزار سال کے بعد اس خطے کے اندر یہ اتنا بڑا تباہکن زلزلہ آیا ہے اسی لئے صدی کا سب سے بڑا سانحہ اسے قرار دیا جا رہا ہے اسی لئے ایک سائنٹس نے جاپانی سائنٹس نے جاپانی سب سے زیادہ زلزلوں کے حوالے سے ایکسپرٹ ہیں انہوں نے کہا کہ ایک ہزار سال بعد اس طرح کی شدت کا زلزلہ آتا ہے اور اب یہ جو اورہان تتار ہیں یہ دو ہزار سال یہ مبالغہ رائی نہیں ہے حقیقت ہے میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سے چیزیں حکمت اور مسلحت کے در ظاہر نہیں ہو رہی ہیں تو ان کا یہ کہنا ہے اس روپورٹ کے اندر کہ چار سو کلومیٹر تک کی زمین کا علاقہ پھٹ گیا ہے اور دو ہزار سال کے بعد اس طرح کی شدت کا زلزلہ آیا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جس طرح سے پانچ سو ایٹم ہم پھٹ جائیں اور شدت سے جو تباہی آتی ہے وہی تباہی یہاں پر آئی ہے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس زلزلے کی شدت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ یہ جو پورا علاقے کو جو تباہی آئی ہے یہ گویا کہ دو منٹ تک گویا زمین اس طرح سے ہلتی رہی ویسے تو پینسٹ سیکنڈ کا بتایا جاتا ہے لیکن جو تباہی آئی ہے اس سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ دو منٹ تک یہ زلزلے کا جو شدت ہے وہ اس طرح سے ہوئی ہے اور اس سے زمین پھٹ گئی ہے انہوں نے کہا کہ تقریباً مجموعی طور پر ایک لاکھ دس ہزار مربع کلومیٹر کا جو علاقے ہے وہ اس زلزلے سے متاثر ہوئے ہیں اور انہوں نے ساتھ ساتھ یہ کہا کہ زمین کے پھٹنے سے اب تک تقریباً چار ہزار کے قریب زلزلے کے جھٹکے ان علاقوں میں آ چکے ہیں یہ بہت بڑا خوفناک زلزلہ ہے کہ چار ہزار زلزلے کے جھٹکے دس دنوں کی اندر ترکی میں آ چکے ہیں اس علاقے میں چلانچہ اب بھی لوگ بلنگ سے محروم ہیں آسمان کے نیچے اور ایک قیامت برپا ہو گئی ہے ترکیہ کے اندر ایک قیامت برپا ہو گئی ہے ایسا افرہ تفریح ایسا انتشار ہے جسے بیان کرنا بھی مشکل ہے موجزات بھی آ رہے ہیں یہ تو اس کی شدت ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے ناظرین اکرام اس وقت جو مختلف طرح کہ موجزات ظاہر ہو رہے ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں تو آپ اللہ کی طاقت اور قدرت کو اپنی آنکھوں سے محسوس کریں اب دو دو سو گھنٹے دو سو گھنٹے کے بعد دس دنوں کے بعد لوگ زندہ نکل رہے ہیں دس دن تک انسان زمین کے نیچے ملبے کے نیچے بغیر کھائے پیے زندہ کیسے رہا یہ اللہ کی قدرت کاملہ ہے اور اللہ رب العزت جسے موت دینا چاہیں کوئی زندگی نہیں دے سکتا جسے زندگی دینا چاہیں کوئی موت نہیں دے سکتا چنانچہ ناظرین اکرام کچھ لوگ زندہ نکل رہے ہیں کچھ بچے عورتیں زندہ نکل رہی ہیں تو کچھ لوگ ان کی لاشیں نکل رہی ہیں اور اب بھی ملبے کے نیچے ہزاروں لوگ دفن ہیں ان کو نکالنے کا جو کام سلسلہ ہے وہ جاری ہے یہ یک بار کی یہ ساری چیزیں نہیں ہو سکتی تھیں حالانکہ دنیا کے سو سے زائد ملکوں کی امدادی ٹیمیں ہیں بہترین مشینری ہے دنیا کے سینکڑوں جہاز ہیں جو بار بار امدادی سامان لارہے ہیں اور ایمرجنسی ہے ترکی کے پاس جو وسائل تھے وہ سارے اس زلزلے کے متاثرین کے لیے چھونک دیے گئے ہیں یا لگا دیے گئے ہیں اور ڈیڑھ سے دو لاکھ ترکی کے رضاکار جو حکومت کے ہیں اور جو عام رضاکار ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں مختلف انجیوز ہیں تنظیمیں ہیں وہ کام کر رہی ہیں یہ سارے چیزیں ہیں جو اس بات کی علامت ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بہت بڑی ازمائش ہے اس ازمائش سے نکلنے کے لیے نہ صرف مسلمانوں کو دعا کرنے چاہیے اور بلکہ جو امداد کر سکتے ہیں وہ امداد بھی کریں اب یہاں پر ناظرین کرام ایک اور خبر بھی ہے کہ ایک طرف ہے یہ زلزلہ ہے اور دوسری طرف اردگان کے دشمن ہیں جو اس زلزلے کو آڑ بنا کر اردگان پر حملہ آور ہو چکے ہیں چاروں طرف سے ترک صدر طیب اردوان کو نشانے پر رکھا ہوئے ہیں تابڑ توڑ تیر برسائے جا رہے ہیں حملے ہو رہے ہیں اپنے ہی لوگ یعنی ترکی کے اندر رہنے والے لوگ جو سیکولر ہیں لبرل ہیں لادین اور ملحد قسم کے ہیں جو اردگان کی پچھلے بیس سال سے دشمنی میں تمام حدیں پار کر چکے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اردگان صاحب تم اس کے ذمہ دار ہو تمہیں اس کا بدلہ دینا پڑے گا تم سے بدلہ لیا جائے گا یہاں تک کہ اردگان کے اسطیفے کا مطالبہ ہو رہا ہے اردگان کے عدالت میں ٹرائل کا مطالبہ ہو رہا ہے کہ اتنی بڑی جو تباہی ہوئی ہے اس کا ذمہ دار اردگان ہے کیوں ذمہ دار اردگان ہے کیونکہ اردگان نے چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھا جو تباہی ہوئی ہے وہ ہزاروں عمارتیں گرنے سے ہوئی ہے خستہ حال عمارتیں دو نمبر عمارتیں ادارے ناکام رہے ہیں یہ الزام لگ رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ الیکشن اردگان نہ لڑیں الیکشن کو ختم کریں الیکشن نہ کروائیں اردگان ناہل ہیں تاکہ اردگان کا ٹرائل ہو سکے یہ تو اندر سے ہو رہا ہے ترکی سے باہر سے بی بی سی کو اٹھا کر دیکھیں اور دی گارڈین کو اٹھا کر دیکھیں دی اکانومسٹ کو اٹھا کر دیکھیں یوکے کے اخبارات کو فرانس کے اخبارات کو اٹھا کر دیکھیں امریکہ کے میڈیا کو دیکھیں ہر جگہ پر اردگان کی دشمنی میں زہریلا مواد چھپ رہا ہے پروپیگنڈا ہو رہا ہے اور یہاں تک کہ اردگان کے جو اصل دشمن ہیں وہ اردگان کو قتل کرنے کے لیے دشمنوں کو بھیج چکے ہیں کہ اس سانحے کی آڑ میں اردگان کو راستے سے ہٹا دیا جائے کہیں پر سیکیورٹی پر کمپرومائز ہوگا جب جیسے وہ لوگوں سے ملتے جلتے ہیں ان کی عادت کرتے ہیں تو وہاں پر ان کو نشانے پر بنا کر ان کو مار دیا جائے حدف اردگان زندہ نہ رہے تاکہ جو ترک دوبارہ دنیا میں امت مسلمہ خلافت کے لیے غلبے کے لیے کام کرنے وہ نہ ہو اور دوسرا خلافت عثمانیہ کی جو احیاء ہے وہ نہ ہو اور جو سو سالہ معاہدیں زبردستی صلیبیوں نے کیے تھے مسلمان ترکوں سے وہ ٹوٹے نہ اور وہ بحال رہیں اور دوبارہ مسلمانوں کا عروج نہ ہو یہ ساری چیزیں ہیں تو اس لیے ناظرین اکرام ترکی کے مسلمانوں کی مدد کرنی چاہیے ان کے لیے دعا کرنی چاہیے لیکن اردگان کے ہامی کہتے ہیں کہ ہمارا بھروسہ اللہ پر ہے پہلے بڑے حملے ہوئے ہیں ہم بچے ہیں اردگان سروائیو کر گئے ہیں اب بھی کر جائیں گے یہ اب تک یہ اہم درین ڈیویلیمنٹ تھی جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں مزید اس طرح کی معلومات اور خبروں کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل خبروں کی دنیا ہے اسے فعلو کریں اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ